مکی آصف علیہ زرداری پارلمنٹ ہاؤس پہنچ گئے راہداری میں نمائندہ سما سے گفتگو میں بولے دیکھ لیں اب لفظ سیلیکٹڈ پر بھی انہیں تکلیف ہو رہی ہے سما کے نمائندے پر پابندی کی بات بھی کی سر کل چیئرمیت سینٹ آپ کے پاس آئے تھے کوئی خاص بات تھی کو بشورہ دیا اس سے پر بات کریں گا اسمان خان سے اسمان خان بتائی گا سما کے نمائندے پر پابندی لگا دی دے دیکھیں آزیز زرداری جب پارلمنٹ ہاؤس پہنچے تو ان سے باتشیت کی میڈیا نے اور سلیکٹڈ کہنے پر پابندی لگا دی گئی یہ سوال ان سے کیا گیا تھا کہ جب تھی سپیکر کی جانب سے پابندی لگائی گئی ہے تو آزیز زرداری کا یہ کہنا تھا کہ قانونی مائرین اور پارلمنٹرین سے وہ مشاورت کریں گے جبکہ ہم نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ کل چیئرمیت سینٹ آپ کے پاس آئے تھے کوئی مشورہ دیا آپ نے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ کو بین کر دیا جائے تو وہ ازرائے تفنن جو ہے مزاکن وہ یہ بات انہوں نے کی اور مسکراتے ہوئے اپنے چیمبروں چلے گئے تھے کافی خوشکوار مون میں تھے آج اور کسی بات کا انہوں نے زیادہ تلخ جواب نہیں دیا بلکہ مسکراتے ہوئے تمام سوالوں کے جواب دیئے اور جو بتیس پیکر کی جانب سے سیلکٹی کہنے میں پابندی لگائی گئی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے یہ کہا کہ مائرین سے مشاورت کریں گے جبکہ ہم نے جو سوال کیا تھا اس پر ان کا کہنا تھا کہ میں نے چیئرمیت سینٹر کو کہا ہے کہ آپ کو بین کر دیا جائے جی بہت شکریہ عثمان خان آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں کہ قومی اسمبلی جہاں پر ہنہ روانی کر اظہار خیال کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے کہا کیابنٹ کا سائز آپ نے پچپن لوگوں کی کیابنٹ لے آئی آپ نے کہا دس لوگ کی ہونی چاہیے پھر آپ نے کہا ڈیویلپمنٹ فانڈری جو پندہ پندہ نہیں ہم تو دیتے تھے ہمارے نظر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جو یہاں الیکٹ آئے وہ پاکستان کے لوگوں کا منتخب ہے اور ہم یہ نہیں بلیو کرتے ہیں کہ دو پاکستان ہونے چاہیے ایک پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے ایک دوسرے لوگوں کے لیے ہم نے سارے منتخب لوگوں کو اتنا ہی فنڈز دیا ڈیڈیڈ کروڑ دیا سب کو دیا آپ پندہ کروڑ اپنے لوگوں کو دے دیتے ہیں باقی کسی اور وہ بیچارے جو مزفرگر سے بیچاروں نے تین منتخب کر دیئے پیپلز پارٹی کے امنیس وہ انہوں نے بہت بری غلطی کر دیا وہ ان کو اس کا خسارہ بھڑنا پڑے گا ان کو فنڈز نہیں ملیں گے کیونکہ پرائیم انسٹر امران خان مانتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹ کرتا ہے وہ اچھا پاکستانی ہے جو پی ٹی آئی کو نہیں ووٹ کرتا وہ گندہ پاکستانی ہے وہ لوپ مارٹ کرتا ہے وہ ڈاکو ہے وہ فریبی ہے مرسی سپی کر پھر آپ نے کیا کیا ڈھونگ رہ چاہے یہ سب کچھ کرنے کا مقصد کیا تھا بکوز میں ایک دفعہ رائی آفٹر دیس ای وانٹو تیلیو واتر ریل سٹیٹ او دی اکانومی ہے بکوز میں تو آپ کو آپ کو نہیں ہوں گے آپ لٹے رہے ہیں آپ چھوڑ رہے ہیں میں تو کچھ نہیں ہوں گی میں صرف آپ کے سامنے نمبر رکھنا چاہتی ہوں پھر مستر سپیکر آپ نے ملک کو ٹرک کی بٹی کے پیچھے آخری آخری منٹ ہے آپ کا مستر سپیکر آپ نے اپنی آخری منٹ کے پاک مکمل کریں مستر سپیکر آپ نے ملک کو مستر سپیکر آپ نے بین رہے ہیں ایک آپ کا ٹرین رہا ہے کہ آپ ایک ٹرک کی بٹی جب کوئی پرابلم آتی ہے بجٹ نہیں سنبھالا جاتا ایکسچینج ریٹ نہیں سنبھالا جاتا اب ٹرک کی بطی کے پیچھے ملک کو سنبھال بھیج دیتا آپ الیکٹ ہوتے ساتھ آپ نے کہا ہم گائے بحیثیں بیچیں گے ملک کو بچائیں گے گائے بحیثیں بیجتی اس سے زیادہ آپ نے کہیں اور لگا دیا مشاعروں پہ پنجروں پہ پھر آپ نے کہا جی ہم بسکٹ اور ٹی نہیں سرف کیا کریں گے شاید اس سے ملک بچ جائے ہم انتظار میں ہیں پھر آپ نے کہا نہیں اب ہم کمیشن بنائیں گے کیونکہ ہمیں منتخب ہونے کے بعد پتا چلا ہے کہ آپ لوگ کی جو کرزے لیے تھے اس کا تو ہمیں جواب دینا پڑتا ہے اس کے ہمارے تو سارے پیسے اس میں استعمال ہو جاتے ہیں for your information Mr. Speaker and I'm going to put this information for the purpose of this house for the purpose you know for it to be emanated as far as possible 2011-12 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی debt servicing میں ڈیٹل میں نہیں بتا جاؤں گی because وہ لنبا کام ہو جائے گا debt servicing which is principal payment and domestic ملا کے 5.1% of GDP جا رہا تھا guess what Mr. Speaker guess what آپ بھی 5.1% of GDP ہی debt servicing میں دے رہے ہیں پھر یہ کس کو ڈھان کے چاہ رہے ہیں کہ وہ پرانے کردے پرانے اور آپ نے جو ٹیوارز بنائے ہیں آپ تو execution میں جا رہے ہیں maybe it's a good idea because Mr. Speaker ہم بہت ساری باتیں اس طرح کی کہہ سکتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن جب اب آپ ایک نئے ٹرک کی باتی کے پیچھے پورے ملک کو بھیج دیں گے پھر پتا چلے گا کہ جیسے ڈیم فنڈ کے ساتھ ہوا پرائم مینسٹر کتی دفا گئے ڈیم فنڈ مانگنے کے لئے ملک میں کتنا دیا یارہ عرب اور ملک سے کتنا لیا گیا فری ایڈز میں تیرہ عرب اب نہ چیف جسٹس صاحب پرانے نظر آرہے ہیں نہ پرائم مینسٹر صاحب نئے نظر آرہے ہیں کہ کہیں پتا چلے کہ یہ جو پورا ایک آپ نے کیمپین چلائی اور جو اس کی ون پسینٹ بھی آپ نے کلیکٹ نہ کر سکے why were you wasting the time of this country and now you want to waste the time of this country on that commission so this is not okay Mr. Speaker because I'll tell you why it is not okay it is not okay آپ ابھی مختصر کریں Mr. Speaker I'll tell you why it is not okay because آپ جو آپ کا اصل مقصد ہے اس وقت اس قوم کی مشہد کو سنبھالنا صحیح not بگاڑنا آپ اسے نکلتے ہیں Mr. Speaker میں آپ کو دو منٹ میں I'll just give you your I'm just giving you your 30 seconds میں اپنی بات مکمل کر رہے میں آپ کو تین منٹ زیادہ دے چکا ہوں Mr. Speaker جب نالائک ڈاکو اس ملک کو چلا رہے تھے تو آئل کی انٹرنیشنل قیمت تھی ایک سو چالیس وان فورٹی فائی ڈالرز اور ملک میں پاکستانیوں کو آئل مل رہا تھا پیٹرل مل رہا تھا تقریباً میکسمم ایک سو تین روپے آج آئل کی انٹرنیشنل قیمت ہے سکسٹی سکس میکسمم کل ہوئی ہے اور صادق اور امین لوگ چلا رہے ہیں اور ملک میں ایک سو تیرہ روپے کا پیٹرل دے رہے ہیں ٹوائس مہنگا ہو گئے انٹرنیشنل ہی ہمارے زمانے میں تھا بہت شکریہ جی آپ کی بات مکمل ہو گئی آپ کا ٹائم میں نے آپ کو بہت زیادہ دیا آپ کو کئی دفعہ کا ہے میرا خیال ہے آپ کا جو ہے نا وہ میں وائنڈ اپ کری ہوں جی آپ وائنڈ اپ نہیں کرنا چاہ رہی ہیں آپ یہی چاہ رہی ہیں کہ میں وائنڈ اپ کری ہوں میں صرف آپ کو یہ پہنگی اصد عمر صاحب نے جو چیز نہیں کے لیے بارے میں کہا وہ آپ تیز کر دیں آپ کو آپ کا بھی ٹائم دے چکے ہیں جی میں آپ کو دوسروں کا ٹائم آپ میں آپ کو صرف اگر آپ مجھے دو منٹ دیں میں ایک منٹ آپ کو میں دے چکا ہوں آپ بہت زیادہ بول چکی ہے جی جناب زبیدہ جلال محترمہ زبیدہ جلال صاحبہ میں آپ کو دے چکا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابی سپیکر تینکیو فور گیونگ می دس اپورچنیٹی میں تھوڑا سا سن رہی ہوں ابھی پچھلے ہفتے سے ماشاءاللہ دونوں طرف سے ہمارے جو کلیگز ہیں ام این ایز اور میری بہن نے پرسوں ہماری ام این ایز فرم بلوچستان ماشاءاللہ تھوڑا سا انہوں نے بیکگراؤنڈ دی بلوچستان کی اور میں تھوڑا سا اس سے آگے جس طرح ہسٹری کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا میں دو ہزار اٹھارہ پچیس جولائی کی بات سے شروع کروں گی اور انشاءاللہ میں بھی سپیکنگ بلوچستان جس حل سے ہلکے سے میں بلانگ کرتی ہوں دو سو اکتر بلوچستان کی جس طریقے سے بلوچستان کے لوگوں نے حصہ لیا آہ ان ان الیکشنز میں پچیس جولائے صبح چھ بجے سے خاص کر میرا جو گاؤں تھا مند اور ہوم ٹاؤن جسے ایرانین ایرانین بورڈر پہ ہے صبح چھ بجے سے جیسے بچے عورتیں لوگ نکلے کہ ہم نے ووٹ دینا ہے آٹھ بجے جو شروع ہوگا پولنگ ہم نے پولنگ سٹیشنز پہ پہنچنا ہے قوم اسملی کا اجلاس زبیدہ جلال اظہار خیال کر رہی ہیں اس سے قبل ہی نہ ربانی خر اظہار خیال کر رہی تھی اور سپیکر ڈاپٹی سپیکر نے ان کا مائک بند کروا دیا ٹائم کی کمی کی وجہ سے زبیدہ جلال کا یہ کہنا ہے کہ حکومت جو پولیسیز لے کر آئی ہے وہ ایک عام آدمی کی پولیسیز کے مطابق ہی ہے آگے بڑھتے ہیں کراچی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا نارڈن بائی پاس کے قریب خدا بکش گوٹ میں آپریشن کے دوران تین دہشت گرد ہلاک اور دو فرار ہو گئے سلمان احمد کے ریپورٹ دیکھئے پولیس اور کانون نافذ کرنے والے اداروں کی بروقت کاروائی شہر قائد بڑی تباہی سے بچ گیا نارڈن بائی پاس کے قریب خدا بکش گوٹ میں انٹیلیجنس بیس مشترکہ آپریشن کے دوران دہشت گردوں نے پولیس اور کانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں کو دیکھتے ہی فائرنگ کر دی جوابی کاروائی میں تین دہشت گرد مارے گئے اندھیرہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دو دہشت گرد فرار ہونے میں کامیاب ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں سے ایک کے شناح تلت اور یوسف کے نام سے ہوئی تفتیشی حکام کے مطابق تلت کلدم تنظیم القاعدہ کراچی سیٹ اپ کا امیر تھا اور ثانیہ سفورہ میں ملوث دہشت گردوں کا قریبی ساتھی بھی تھا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گرد کراچی کا آمن تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے جن کی قبضے سے ایک خودکش جیکٹ اور بھاری تعداد میں اسلحہ برامت کر لیا گیا کامیرمن محمد رزوان اور ساتھی ریپورٹر سعود بن مرتضی کے ساتھ سلمان احمد سما کراچی ناروال میں نواہی گاؤں میں زہریلا کھانا کھانے سے ایک ہی خاندان کے بارہ افراد بے ہوش ہو گئے ہیں محنت کش تجمل حسین کے گھر میں چاول پکے جو کھانے سے اہل خانہ کی حالت تشویشناک ہو گئی ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر متاثرین کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا جہاں ان کے میدے واش کیے گئے متاثرین میں آج خواتین اور چار مرد ہیں پاک پتن میں بیکری پر ڈکیٹی کی واردات کی اسیسیٹیو فٹیج سامنے آگئی موٹسائکل سواد ڈاکو اسلحے کے زور پر بس ٹین کے قریب بیکری میں داخل ہوئے سیسی ٹیوی فٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو ڈاکو نے بیکری میں موجود لوگوں کو آسانی سی ارغمال بنایا وسلم ملزمان نے مضاحمت پر بیکری مالک کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا نقدی اور موبائل فان سمیں جو ہاتھ لگا لوٹ کر فرار ہو گئے پولس نے فٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کرتی ہے کراچے میں ماری پور روڈ پر پانی اور بجلی کی بندش کے ستائے وقین احتجاج کے لیے نکل آئے مظاہرین نے آئی پول کے قریب دھرنا دیا دفاتر آنے والا اہم راستہ پانچ گھنٹے تک بند ہوا تو گاریوں کی لمبی کتارے لگ گئے ٹریفک کو متبادل راستوں پر موڑا گیا انتظامیہ سے مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے سعود بن مرتضیٰ کے ریپورٹ دیکھیں ان دنوں کراچی والے پانی اور بجلی کی بندش سے سخ پریشان ہیں وارٹر پورڈ اور کے الیکٹرک پر غصہ ہیں ماری پور کے اطراف کے مکینوں کا صبر جواب دے گیا آئی سی آئے پول کے قریب دھرنا دے کر سڑک کو بند کر دیا پھر کیا تھا اطراف میں شدید ٹریفک جیم ہو گیا اتجاج کے باعث گرمی سے ایک شخص بے ہوش ہو گیا مظاہرین کہتے ہیں پانی بجلی کا مسئلہ ہے کہ حل ہو کر نہیں دیتا مدرسہ مسجد کے اندر وضو کے لئے پانی نہیں لوگ کو یہاں پہ کوئی فکر ہی نہیں ہے ذمہ دار کوئی آنی رہا علاقے کے اندر کہ کچھ پوچھ لے کہ کیا ہوا آپ ہم ان کی کیمپین میں چلتے رہتے ہیں ہر چیز کرتے ہیں لیکن کوئی کام نہیں کرتے ہیں ہماری آواز آگے تک پہنچے ہمارے بڑوں تک یہ آواز پہنچنی چاہیے جن کے لئے کر کے ہم نے یہ ڈیسیجن لیا اور ہم ان کو آگے لائیں یہ کیسی تبدیل یہ کہ آج ہم یہاں روڈ پہ بیٹھے ہیں اس دوران ٹرافک کو متبادل راستوں پر منتقل کیا گیا تہم انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کے بعد مظاہری نے ایسے جاج ختم کر دیا اور آئی سی ایپل کو ٹرافک کے لئے کھول دیا گیا تو کراچی کے علاقے ماری پو روڈو اور اطراف میں ٹرافک جام ہوا تو شہری رول کر آئے گئے کوئی دفتہ نہ پہنچ سکا تو کسی کو اپنی میٹنگ کینسل کرنا پڑ گئی ہمارا کیا کسور ہے ہم نے پانی دھوڑی دینا ہے صبح چے باجے سے ہیدر کھڑا کیا ہوا ہے یہ تو انسانیت نہیں ہے کچھ آدمی دھوڑا دیکھ لے ابھی پانی نہیں ہے تو اس میں ہمارا کیا کسور ہے ہمارا تو کسور ہو پچھلے دیر گھنٹے سے ہم یہاں کھڑے ہوئے میرا آفیس میں آفیس نہیں پہنچ سکا بیٹی جو ہے سکول نہیں پہنچ سکی اور بیٹا جو ہے نا وہ ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے خیبر پختون حبلوچستان اور پنجاب میں مختلف مقامات پر شدید بارش سے سلابی صورتحال پیدا ہو گئی بند ٹوٹنے اور لینڈ سلائڈنگ سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی زلہ شانگلہ میں شدید بارش اور لینڈ سلائڈنگ سے بشام سوات روڈ بند ہو گئی ٹریفک موتل ہونے سے مقامی افراد اور سیاہوں کو مشکلات کا سامنا بلوچستان کے زلہ ہرنائی میں گزشتہ رات شدید طفانی بارش سے ندینالوں کے حفاظتی بند ٹوٹ گئے نشے بھی علاقے زیرے آپ سلاب سے ہرنائی پنجاب شہرہ پر ٹریفک مکمل طور پر موتل زلہ انتظامیہ کے مطابق متاثرہ بند کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے دیرہ غازی خان میں کوہ سلیمان پر مسلدھار بارش سے ندینالوں میں تغیانی کا خطشہ زلہ انتظامیہ نے ندینالوں سے ملحقہ آبادیوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور بارش کے دوران غیر ضروری سفر سے اشتناب کرنے کی ہدایات جاری کر دیں تو ملک میں پری مونسون بارشوں کا آغاز ہو گیا ہے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل جم کر برسیں اور گرمی کو بھگا دیا محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون بارش جولائی کے پہلے ہفتے سے شروع ہو جائیں گی محمد لقمان کے ریپورٹ دیکھیں گرمی کے ماروں پر خدرت مہربان ہزاؤں پر کالی گٹاؤں کا راج موصلہ دار بارش نے گرمی کے چھٹی کرا دی لاہور میں مطلق کل سے ہی ابرلو تھا صبح سویرے شہریوں کی آنکھ کھلی تو بارش بھی شروع ہو گئی اور موسم مزید فانہ ہو گیا اس طرح لگ رہا ہے بلکل گرمی ہے ہی نہیں موسم لاہور کا اسٹرم بہت مزیدار ہوا گیا موسم کو بہت پیارا تھا ہے اس لئے ہم جواہ کر رہے ہیں باہر آکر بارشوں کا یہ سسلہ پری مونسون کی شروعات ہیں جولائی کے پہلے ہفتے سے مونسون کی آمد متوقع ہے محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں بارہ میلی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی اور شہد کے نشیبی علاقوں میں پانی بھی جمع ہو گیا لاہور میں بارش تو تھم چکی ہے لیکن نشیبی سرکوں پر جمع ہونے والا پانی ابھی تک نہیں نکالا جا سکا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے بتا رہی ہے سما کی نمائندہ تہمینہ احمد جی تہمینہ بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت آج صبح سے لاہور شہر میں وقفے وقفے سے بارشیں ہو رہی ہیں میکسیمم جو ہے بارہ میلی میٹر بارش شہر میں ریکارڈ کی گئی ہے جس کی وجہ سے شہر کے اکثر علاقوں میں پانی بہت زیادہ کھڑا ہوئے ٹرافک بھی سوس روی کا شکار ہے کافی ایریاز میں ٹرافک جیم ہیں لوگوں کو آنے جانے میں کافی دشواری ہو رہی ہے باسا کے ٹیمز اور زلہ انتظامیاں مل کر ساتھ ساتھ جو ہے مختلف ایریاز میں کام بھی کر رہے ہیں ان کی گاڑیاں بھی موجود ہیں عملہ بھی موجود ہیں پانی نکالنے کا سلسلہ بھی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود اس طرح میں فیروزپور روڈ پر موجود ہے اور یہاں پر ٹرافک کی بدترین جیم جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے لوگوں کو کافی مشکلات آ رہی ہے لوگوں نے دفاتر میں جانے سب کو دیر بھی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ شکایت بھی کر رہی ہیں کہ عملہ جو ہے وہ سستی سے کام کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ جو ہے عملہ پانی نکالنے میں مصروف ہے چونکہ بارش بہت زیادہ تیز ہوئی ہے تو اکثر ایریاز میں کافی زیادہ پانی کھڑا ہوئے بہت شکریہ تحمینا آپ ہمیں اپجیٹ کر رہی تھی لاہور کے باستانتی شہر فیصل آباد کا رکھ کریں گے جہاں گزشتہ روز ہونے والی تیز بارش بابو والا کے مکینوں کے لیے زحمت بن گئی ہے گلی محلوں میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا ہے تفصیلات جانیں گے اپنی نمائندہ شاہین شہزادی سے شاہین کہیے گا انتظامیہ کہاں ہے بلکل بارشوں کی وجہ سے پنجاب بھر کا موسم تو اشگوار ہو گیا ہے مگر فیصل آباد کا علاقہ بابو والا یہاں کے مکینوں کے لیے بارش رحمت کی بجائے زحمت بن گئی ہے جو گٹر ہیں وہ بھی کھولے ہوئے ہیں پانی نکاسی آپ کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے گزرنے والوں کو کافی زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سپیشلی جو نمازی یہاں سے گزرتے ہیں ان کو بھی کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے محلے دار یہاں پر موجود ہیں ان سے اس بارے میں جانتے ہیں بعض ایسے ہوتا ہے کہ گٹروں کے ڈکن اوپر نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے اندر گر جاتے ہیں جو جانی نقصان کا بھی خطرہ ہوتا ہے لیکن ادھر کوئی ایسی ہماری بات نہیں سنی جاتی نہ نازم سنتا ہے نہ ایم پی اے نہ ایم اے کوئی نہیں آتا ہے بارش کے دنوں میں یہاں پر صورتحال مزید خستہ ہوتی جاتی ہے سپیشلی چھوٹے بچے ہیں وہ بھی بیمار ہونا شروع جاتے ہیں وہ بچے جو رزانہ یہاں سے گلدے پانی میں سے گزر کے جاتے ہیں سہی ٹھیک شاہین افدیت کے لیے آپ کا شکریہ روح کریں گے ملتان کا جہاں بادلوں کا راج ہے بارش اور تھنڈی ہواوں سے موسم دل فریب ہو گیا شہری سوہانے موسم سے لطف اٹھانے پارک پہنچ گئے انتظامیہ نے مزید بارشوں کے پیشے نظر ہائی الرٹ جاری کر دیا آصف بلوچ کی ریپورٹ دیکھیں شہری علیہ پر قدرت مہربان گدشتہ راہ سے وقفے وقفے سے بارش کا سنسلہ جاری موسم خوشگوار ہو گیا پارکوں میں کھیلتے کوتھتے اور جھولے لیتے بچے حسین موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں بارش ہو گئے بہت اچھا موسم میں ہم یہاں پر آئے ہیں بہت بہت مزا رہا ہے بارش سے جہاں موسم سوانا ہوا تو دوسری جانب نشیبی علاقے بارش کے پانی میں ڈوب گئے انتظامیہ نے بھی مزید بارشوں کے پیشے نظر ہائی الرٹ جاری کر دیا ایڈی سی صاحب کو پتہ ہے وہ بھی الرٹ ہیں کل میٹنگ میں بروں نے ہدایت دی تھی پہلے خود بھی بزر کرتے رہے ہیں وہ تو وہ ہمارے رابطے میں ہیں وہ بھی الحمدللہ ہم ویجلنٹ ہیں اور مزید بارش کی بھی پیشین گوئی ہے میک میں موسمیات نے آج اور کل مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے ملتان میں بارش سے موسم سوانا ہوا تو بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھے کیمرمن ادران سیال کے ساتھ آسی بلوج سما ملتان آگے بڑھتے ہیں عدالتی معاملات کی بات کریں گے دوسری شادی کے خواہش مند حضرات کے لیے بری خبر دوسری بار سہرہ سجانے کے لیے پہلی بیوی کے ساتھ مسالحتی کانسل کی اجازت بھی لازمی لینا ہوگی اسلامباد ہائی کورٹ نے کانسل کے اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنے والے شخص کو ایک ماہ قید اور پانچ ہزار جرمانے کی سزا سنا دی سوحیل رشید کی ریپورٹ دیکھئے یہ شادی نہیں ہو سکتی دوسری شادی کے خواہش مندوں کے لیے اب یک نشد دو شد پہلے اجازت نامے کے لیے صرف پہلی بیوی کو منانا پڑتا تھا اب مسالحتی کانسل کے ناز نخرے بھی اٹھانے پڑیں گے بیوی کی اجازت کے باوجود اگر مسالحتی کانسل انکار کر دے تو بھی اب دوسری شادی کا لڈو چک نہیں پائیں گے اسلامباد ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا اسلامباد ہائی کورٹ میں آزاد کشمیر کے رہائشی لیاقت علی میر کی دوسری شادی کے خلاف اس کی پہلی بیوی دلشاد بیوی کی اپیل پر سمات عدالت نے قرار دیا کہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے مطابق دوسری شادی کے لیے بیوی اور مسالحتی کانسل دونوں سے اجازت لینا ضروری ہے بغیر اجازت ایسا کرنے والے شخص کو قید اور جرمانے کی سزا ہوگی میجسٹریٹ اسلامباد نے مسالحتی کانسل کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنے والے لیاقت علی میر کو ایک مہا قید اور پانچ ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی ایڈیشنل سیشن جج نے اسے بری کر دیا تھا لیاقت کی پہلی بیوی کی درخواست پر اسلامباد ہائی کورٹ نے بریت کا فیصلہ کل ادم قرار دے کر ایڈیشنل سیشن جج کو دوبارہ میرٹ پر فیصلے کی ہدایت کر دی اسے معاملے پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں بیریسٹر مسروش شاہ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ بتائیے گا کہ دوسری شادی کے لیے مسالحتی کانسل کی اجازت کا قانون تو پہلے سے موجود ہے پھر کورٹ کو یہ رولنگ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس میں قانون تو پلکل موجود ہے مسلم فیملی لو آرڈیننس ہے بڑا واضح طور پر اس میں یہ بات برج ہے کہ اس میں پہلی بیوی کی اجازت دینے کی ضرورت ہے لیکن اس میں فیڈرل شریعت کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا جس نے اسلامی جورسپورڈنس کے کانٹیکس میں اس کو انٹرپیٹ کیا اور مسلم فیملی لو آرڈیننس کے اس شک کو کہ وہ بیوی کی اجازت طلب کرنا جس نے ضروری کہا گیا ہے اس کو غیر اسلامی اور غیر شریعت کراس دیتا ہے اس کے خلاف حکومت تفیل میں گئی ابھی تک سپریم پورٹ میں وہ فیصلہ موتل کیا ہوا ہے اور اس میں کوئی واضح فیصلہ نہیں آیا اس لیے کچھ حلقوں کا یہ خیال ہے یہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس پیڑل شریعت کورٹ میں اس کو غیر شریعت کراس دیا ہوا ہے تو شاید وہ قانون کی کتاب میں تو موجود ہے لیکن عملاً اس پر عمل نہیں کیا جاتا تھا اس لیے شاید اس کو ری ٹریٹ کیا گیا ہے کہ جب تک اس کو سپریم کورٹ قانون کی کتاب سے نکال نہیں دیتی اس ریکوارمنٹ کو تب تک وہ قانون لاغو ہوگا اور قانون کو منعاً اس پر عمل کیا جائے گا اچھا یہ تو ابھی فیصلہ ہوگا کہ کب تک قانون لاغو ہوگا لیکن بیریسٹر صاحب یہ بھی بتائے گا کہ مسالیتی کاؤنسل کا کردار کیا ہے اور کیا اختیارات ہوتے ہیں اس کے دیکھیں اس میں گراؤنڈ ہوتے ہیں دوسری شادی کرنے کے لیے اگر آپ اسلام میں بھی دیکھیں تو کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں کیا وہ انصاف کر پائے گا کیا ایسی کوئی وجہ ہے نارملی اولاد کا نہ ہونا یا اور کوئی وجوہات ہوتی ہیں جو اس سے وہ کنونس کرنا پائے گا کہ بزالکی کانسل کو کہ اس کے پاس شرعی وجہ موجود ہے ایک جائز وجہ موجود ہے دوسری شادی کرنے کی تو میں خیال میں وہ وجہ کی حد تک اس کو انیسٹیگیٹ کریں گے اور اگر وہ اس مناسب سمجھتے ہیں کہ وہ وجہ موجود ہے اس کے پاس شادی کرنے کی اور اس کے پاس وہ وسائل موجود وہ دوسری بیوی کو بھی اتنا ہی آرام اور اتنا ہی سہور کے فرام کر سکے گا جو پہلی بیوی کو کر سکتا ہے تو اس صورتحال میں مطالفی کانسل شادی کی اجازت کو انڈورس کرے گی اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس وہ کسیٹی نہیں ہے تو وہ شاید اس کو اجازت نہ دیں وجہ موجود ہونی چاہیے اور وسائل ہونے چاہیے جس کی بنا پر اختیارات تو مل سکتے ہیں بہت شکریہ بیریسٹر صاحب آپ اس معاملے پر ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے آگے بڑھتے ہیں سیاسی میدان سے آپ کو خبر دے جے یو آئی فیرکی سربراہ مولانا فضل رحمان کہتے ہیں ملک بچانا ہے تو ناشنال ایکشن پلان کے بجائے معاشی ایکشن پلان پر عمل درامت کرنا ہوگا ریاستوں کی بقا کا دارومدار معیشت پر ہے موجودہ حکومت جالی ہے نئے منصفانہ الیکشن کرائے شائیں موسیقی موسیقی نو لیگ اور پی پی کے دس سال جتنا قرض اس حکومت نے دس ماہ میں لیا امیر جماعت اسلامی صراج الحق کا فیصل آباد میں مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف ریلی سے جارہانہ خطاب بولے پی ٹی آئی نون لیگ اور پی پی میں اندرون نے اخانہ بات چل رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں پی ٹی آئی کی حکومت بدترین حکومت ہے بارش ہوتی ہے حکومت کہتے ہیں کہ دی امران خان کی برکت سے ہوئی جب توبان اور سیلا پندھا ہے کہتا ہے یہ قرآنی حکومتوں کی وجہت ہے چینی کے ٹی کیلو قیمت میں تین اشار یا پین ساٹھ روپیہ علاوہ کیا ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے قومی اسملی کا اجلاس مریم اور اگزیب اس وقت انظارے خیال کر رہی ہے ریفرنس دیا تھا جس میں انہیں نے دو تصاویر دکھائیں تھی کہ پاکستان کے عوام کے بچوں کے ذہن اس لیے چھوٹے رہ جاتے ہیں کہ خوراک کی عدم دستیابی ہوتی ہے اور نشو نما کے لیے بجٹ میں پیسہ رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے جناب سپیکر تو میں آج چھوٹی ذہنوں کی حکومت سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ بجٹ بکس آپ کے سامنے پڑی ہیں کہاں اس نشو نما اور خوراک کے لیے پیسہ رکھا گیا ہے جناب سپیکر ٹیسٹ پیپروں اور پرچیوں پر آئیوی حکومت سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ تعلیم کے بجٹ کو کیوں آدھا کر دیا گیا ہے جناب سپیکر ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے بجٹ کو آدھا اور ستانوے عرب تعلیم کے بجٹ سے ستتر عرب پر کیوں آیا گیا ہے جناب سپیکر اور مریم آرنگزیب اسحارے خیال کر رہی ہیں دیپٹی سپیکر قاسن سوری کی زیر صدارت اور اس وقت ازان کا وقفہ دیا گیا ہے جس کے بعد بجٹ پر بحث دوبارہ سے شروع ہو جائے گی اور اپوزیشن تنقید کر رہی ہے مریم آرنگزیب کا یہ کہنا ہے کہ نشنوما کے حوالے سے بجٹ میں کہاں پیسہ رکھا گیا ہے بتایا جائے تحریک انصاف کے رہنماء حلیم عادل شیخ اور ارسلان تاج نے فریال تالپور کی ناہلی کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دے دی میڈیا سے گفتگو میں فریال تالپور اور جیرمن پیپلز پارٹی پر خوب تنقید کی محترمہ فریال تالپور صاحبہ ہیں جن کی ایک ویڈیو بڑی ہے آپ نے دیکھی ہوگی جو اسی شہداد کوٹ کے لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ اپنا دماغ ٹھیک کر لو اپنا دماغ ٹھیک کر لو دماغ کا فطور نکال دو ووٹ دینے تو میں کہتے ہیں غرور صرف اللہ تعالی کی ذات کو سوٹ کرتا ہے غرور سوٹ نہیں کرتا ہے بلاول صاحب اچھا ہوا آپ نے بتا دیا کہ آپ بالک ہوگئے تیس سال کے ہوگئے اچھا ہوا بتا دیا ہم اہم ہی سمجھ رہے تھے معصوم بچہ معصوم بچہ چھوڑ دو چھوڑ دو اب معلوم ہے کہ بچہ معصوم نہیں رہا چونکہ اس بچے کے اکاؤنٹ میں بھی تو پیسے گئے ہیں بلاول زرداری جب تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے تھے تھر کے بچوں کے پانی کے پیسے جب تمہارے اکاؤنٹ میں آ رہے تھے تو سوچ لیتے ہیں رکوا دو اس وقت کہتے ہیں نکھا پہ حرام کا پیسہ نکھا پہ کیا ملکی لڑکھڑاتی معیشت کو ماکر سے خطرہ ہے ماکر نے خیرپور نباب شاہ سانگھر سمیت کے مختلف اضلاں میں فصلوں پر حملہ کر دیا ماکر کیا ہے اور کس طرح سنگی فصلے ختم کر رہا ہے بتائیں گے سنجے سادوانی جی سنجے آج جی بالکل سندگے کسان اس وقت پریشان ہیں اور ان کی پریشانی کا سبب جو ماکر بنا ہے جسے ٹیڈی بھی کہا جازہ ہے وہ وائرس جو لاکھوں ایکلوں پر جو فصل کی ہوئی ہے اس پر جو ہے وہ اس وقت حملہ آور ہوا ہے اور وہ مختلف ممالک میں حملہ کر کے جو ہے وہ پاکستان پہنچا ہے بلوچستان کے راستے سے وہ سندھ میں داخل ہوا ہے اس وقت کھیرپور اور سانگر کے جو سیرائی بیلٹ ہے وہاں پر جو ہے وہ موجود ہے اور بڑی تعداد میں جو ہے وہاں پر جو جس طرح ماکر چلتی ہے وہ ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں ایک جتہ بنا کر ساتھ چلتے ہیں اور جا کر فصل پر حملہ کرتے ہیں اس وقت سندھ میں کپاس کی فصل کا موسم ہے تو کپاس کی فصل پر جو ہے وہ حملہ آور ہوئے ہیں اور انہوں نے کپاس کی فصل کو کافی نقصان پہنچا ہے اگر ماکر کو اس طرح کنٹرول نہ کیا گیا تو جو دیگر فصل ہے اس کو نقصان ہوگا اس وقت جو آؤں جہاں پر ماکر نے جن جن فصلوں پر حملہ کیا ہے وہاں شدید نقصان ہوئے ہیں لگ بک کھیرپور سانگر کے کوئی تیز سے مقامات ہیں جہاں پر یہ وائرس موجود ہے اور یہ وائرس تیزی سے فیل رہا ہے دیکھ سنجے تفصیلات کے لئے شکریہ تو اس وقت کپاس کا موسم ہے ماکر کو روکنے کے لئے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ جانتے ہیں وزیر زرات اسماعیل راہو سے جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے اسماعیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہیے گا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ اس بیماری کو روکا جائے فصلوں کو بچایا جائے یہ ٹڈڈی دل کا حملہ ہے اور اس کو لوکست بھی انگریزی میں بولتے ہیں سنڈی میں ہم ماکر بولتے ہیں اس کو یہ بلوچستان سے بیسیکلی آئیے یہاں سنڈ کے علاقے خیرپور میں نارو کا جو ریگستانی لائکہ ہے اس میں ہمیں رپورٹ ہوئی تھی تقریباً کوئی تیس اسپارٹ ہیں مختلف ایریا پندرہ کلومیٹر کا اسپائر کلومیٹر کا ایریا ہے وہ ریگستانی لائکہ ہے یہ دیزرٹ ہے نارو کا جہاں دسٹرک خیرپور میں یہاں یہ پوائنٹ آؤٹ مختلف پاکیٹر کی بھی ہے سانگڑ اور میرپور خاص میں کپاس کی فصل تباہ ہو رہی ہے حکومت کچھ نہیں کر رہی آصف زرداری نے قومی اسیملی میں خطاب میں الزام لگا دیا کہا ماکر کپاس کی فصل کے لیے انتہائی خطرناک ہے ایک ماکر آئی ہوئی ہے سانگانگڑ کے اوپر خیرپور میں جس کو ماکر کا نہیں پتا اس کو ٹیڈی کا پتا ہے پنجاب میں دوستی اگاؤں میں اور اس کا کوئی ہمارے پاس جواب نہیں ہے ابھی تک تو سعودی اربیہ سے دوسرے ملکوں سے کوئی امداد آ جاتی کوئی ان کی مشینیں آ جاتی جو اس کو روکتی یہ کارٹن کے لیے بہت ہی ٹینجرس ہے آپ کا ملک جو ہے ایگرو بیسٹ ہے آپ نے کارٹن ایکسپورٹ کرنی ہے کارٹن فائبر ایکسپورٹ کرنا ہے اور کارٹن کی انڈسٹری کو ہم نے اپنے دور میں ہم نے پایا انیس بلین پہ چھبی ستائیس بلین پہ ہم نے چھوڑا اس کو اس کے بعد اس کو اور اوپر ہونا چاہیتا ابھی آپ کو خبر دیں کہ ہمارے پاس انجنز کا نہیں ریلوے ٹریکس کا مسئلہ ہے ریلوے ٹریکس پر لوگوں نے سکول بنا رکھے ہیں وزیر براہ ریلوے شیخ لشید قیمہ کمیٹی بریفنگ کے دوران پھٹ پڑے کہان نوجوان ریلوے ٹریکس پر کرکٹ کھیلت رہے ہوتے ہیں اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے وہاب سے بھی بات کریں گے لیکن ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر ریلوے جب بریفنگ دے رہے تھے تو شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ کمیٹی نے سکھر حادثے پر وزارت ریلوے کی وضاحت پر اظہار ادم اکمنان کیا لیکن یہاں پر مسئلہ انجنز کا نہیں ہے کیونکہ انجنز موجود ہیں ٹریکس کا مسئلہ ہے لوگ ٹریکس پر سکول کھول رہتے ہیں جس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں وزیر براہ ریلوے شیخ رشیل قائمہ کمیٹی بریفنگ کے دوران غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نوجوان ریلوے ٹریکس پر کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا اب تک کے لئے اتنا ہی ہر خبر کے لئے وزید کیچے ہماری ویب سائٹ سما ڈاٹ ٹی ویز کے علاوہ آپ ہمیں فیس بوک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما موسیقی